لرن ایزی کے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سبسکرمیشن بیٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کا نامت بھولی ہے سبسکرمیشن بیڈیو ہوتا ہے اس کا کوئی بھی چارج نہیں دیا جاتا ہلو اسلام علیکم میں پیارے دوستو اور آپ سبی کا ایک بار فرصہ ویلکم ہے لرن ایزی کے چینل میں میں ہوں آپ کا دوست مسود امیر شمسی دوستو آپ سبی لوگوں نے سچن ساغا کے بارے میں کافی بار پوچھ رہے ہیں کہ کیسے اس میں بیٹنگ کی جائے کیونکہ نیا ورجن 2018 کا ریلیز ہوا ہے تو اسی کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بیٹنگ کی جائے تو میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھا ویڈیو لے کر آیا ہوں اس میں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کر آپ کو بتاؤں گا اور کہاں پر سوائپ کرنا ہے کیسے سوائپ کرنا ہے کب شورٹ لگانا ہے کب نہیں شورٹ لگانا ہے کدھر شورٹ لگانا ہے ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور اس کے ساتھ میں بتا دوں اس کے اندر بہت سارے بکس ہیں جس کی وجہ سے بیٹنگ کرنا بہت مشکل ہے آپ آؤٹ نہیں بھی ہوتے ہیں پھر بھی آپ کو آؤٹ دے دیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا صحیح سے سمجھے گا اور یہ 100% آپ کے لئے یوسفل ہوگا تو بینا وقت گوائے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا ٹپس دیکھیں یہاں پر اسپنر بال کرا رہا ہے بال بہت دھیمے آئے گی دھیان سے دیکھئے اس طرف کے لئے جہاں پر فیلڈر نہ ہو اور یہاں پر دیکھیں بال جسٹ پچھ ہونے والی اسی ٹائم آپ سوائپ کیجئے گا دیکھیں ایسے سوائپ کیجئے اسی دشاہ میں جہاں پر آپ کو بال نکالنا ہے بال کا کلر ضرور دیکھئے دیکھیں یہ ریڈ لائن بناتی وجہ رہے ہیں یعنی کی پلیسمنٹ بہت اچھا ہوا ہے اور یہاں پر فور رنس مل گئے یورک اور بال یہ بال بہت زیادہ جو ہے پرابلم کرتی ہے آؤٹ ہو جاتے ہیں اس میں ہم تو بہت آرام سے کھیلیے لاشٹ ٹائم تیک دیکھئے بال کو جب قریب آئے تو سیدھیں جو ہے سوائپ کر کے اس کو نکال دیجئے ایک بار کو دوستو رن نہ بنیں پر وکٹ نہیں گرنا چاہیے آپ فور کیسے لگائیں گراؤنڈڈ شوٹ میں یہاں پر پچھ ہونے والی ہے بال دو فلڈر کے بیچ میں گیپ ہے بہت اچھے طریقے سے اسی ٹائم پر لگائیے اپنا شوٹ سوائپ کیجئے آپ دیکھیں بال کس طریقے سے جارہی ہے بانڈری میں تو یہاں پر آپ گراؤنڈڈ شوٹ میں بھی رن بنا سکتے ہیں بہت تیزی سے تیسری بال ہے شوٹ یہ دیکھئے شوٹ بال کے پارے میں کافی بار پوچھا ہے پچھ ہونے سے پہلے پیچھے کی طرف فلڈر نہیں ہے وہاں پر یہ دیکھئے ایسے سوائپ کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو مل جائے گا فور بہت آرام سے اور کلر ضرور دیکھئے ریٹ کلر بناتی بھی جارہی ہے بال یعنی کی پلیسمنٹ بہت اچھا ہے اب سکس کیسے لگائیں سب سے پہلے پاور آن کریں اس کے بعد میں یہ دیکھے جسٹ پچھ ہونے والی ہے بال اب یہاں پہ پیچھے فلڈر نہیں ہے یہاں پہ سوائپ کریں اور یہ نکال دیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوائپ پیچھے میں کیوں کر رہا ہوں زیادہ تر پیچھے شوٹ کیوں لگا رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے سکس مل گیا بہت آرام سے آپ لوگوں کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی بہت آرام سے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ رن بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر میں نے پیچھے کی طرف مرا تو دوستو یہی تین ٹپس ہیں میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کر دوں ایک تو کوئی بھی بولر ہو چاہے وہ فاشٹ بولر ہو تو اس کی بول بہت جلدی آئے گی تو اس کو بہت دھیان سے دیکھیں بول کو دیکھیں اور بول کو دیکھنے کے بعد میں ہی شوٹ کھیلی جسٹ پیچھ ہونے والی ہو بول اسی ٹائم پہ آپ کو سوائپ کرنا ہے اور سب سے پہلے جب آپ نئے ہو تو آپ ایسا کریے کہ لوفٹ بلکل آن نہ کیجئے سکس ماننے کی کوشش نہ کیجئے گراؤنڈڈ شوٹ کھیلیے اور آپ کی جو بول ہے اس کا کلر ضرور دیکھئے آپ کو پتا ہو جائے گا کہ آپ کے شوٹ کیسے جا رہے ہیں اگر آپ کا شوٹ ریٹ کلر میں جا رہا یعنی بول کے ساتھ میں بول ایک لائن ریٹ کلر کی بناتی بھی جا رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ میرے شوٹ بہت پرفیکٹ جا رہے ہیں اگر آپ کی بول وائٹ کلر یا یلو کلر کا لائن بناتی بھی جا رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا شوٹ ابھی پرفیکٹ نہیں ہے اور سوائپ جب ہی کیجئے جب آپ کا ریٹ سلکر پر بال ٹچ ہونے والا ہو اسی ٹائم پر اگر سوائپ کریں گے تو پرفیکٹ شوٹ ہوگا اور آپ کا سیکس فور سب جائے گا اب دوستو آپ سبی کا ایک سوال ہوگا کہ میں پیچھے کی طرف شوٹ کیوں لگا رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں اس گیم کے اندر بہت ہی زیادہ بکس ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بہت بار میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بانڈری کے پار چلی جاتی ہے بول لیکن اس میں آؤٹ دے دیتے ہیں رن آؤٹ نہیں ہوتے ہیں تب بھی آؤٹ دے دیتے ہیں اور اگر میرا گیپ میں بول ہوتا ہے اور فلڈر بہت دور ہے پھر بھی وہ کیچ لے لیتا ہے تو اسی وجہ سے میں جدھر فلڈر ہوتا اندھر مارتا ہی نہیں ہوں تو پیچھے کی طرف بہت کم چھوٹی بانڈری ہوتی ہے اور بہت ہی کم فلڈر ہوتے ہیں زیادہ تر پیچھے کی طرف فلڈر نہیں ہوتے ہیں تو پیچھے کی طرف مار کے پیچھے کی طرف شورٹ نکال کے بہت سارے رن مر سکتے ہیں تو کمپنی بہت زیادہ ورک کر رہی ہے بہت جلدی اس میں بکس فل ہو جائیں گے لیکن ابھی جو اپ ڈیٹ آیا ہے اس کا 2018 کا اس کے اندر کافی چیزیں اس میں سولپ کی گئی ہیں لیکن یہ ابھی WCC2 کے مقابلے کا نہیں ہوا ہے اور جلدی ہی اس میں بکس فل کر دیے جائیں گے اسی امید ہے لیکن جب تک آپ اس میں بکس فل نہیں کیا جاتے ہیں تب تک اس میں پرابلم رہے گی بیٹنگ میں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ویسا کریے گا تو آپ کے بہت رن بنیں گے اور آپ کو مزا بھی آئے گا دوستو جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم جو لیجنڈ موڈ میں کافی ٹاسک ہوتے ہیں وہ پورا کیے بگر ہم آؤٹ ہو گئے تو ہمارا ایک تو ریپوٹیشن پوائنٹ بھی گھٹا ہے دوسرا ہمارا جو ہے انرجی بھی ویسٹ ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے ہم آپ پیچھے رہ جاتے ہیں ہماری جو رینکنگ ہے وہ بھی پیچھے رہ جاتی ہے چاہے وہ لیجنڈ موڈ ہو چاہے وہ ایونٹ موڈ ہو تو دوستو اس طریقے سے آپ بیٹنگ کریں گے تو بہت آسانی سے آپ رن بھی بنا پائیں گے سیڈ بھی آپ کے انڈاک ہوں گے اور ایونٹ میں بھی آپ آگے رینکنگ کر پائیں گے تو دوستو یہ میری جو محنت تھی میں نے کوشش کیا جن لوگوں کو پرابلم ہے ان لوگوں کی لیے کچھ مدد ہو سکے میرے ویڈیو سے تو دوستو میری محنت اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کے ڈیمانڈ پر ویڈیو بنتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جن کو یہ پرابلم ہو تو دوستو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تینکیو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کہ اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ جہن